انیس سو چونسٹھ جب پاکستان میں پہلی بار ٹیلیویجن کی نشریات کا آغاز ہوا اس وقت ناظرین کی تفریہ کے لیے ٹی وی ڈراما لائف پیش کیا جاتا تھا چل وہ درخواست پڑھ کے سنا کونسی جی وہ جو میکمہ تاریم کو لکھوائی تھی ہاں وہی جو ٹی وی ڈراما کی تاریخ میں پلکل پہلی بار تھا پھر وقت کے تقاضوں جدت اور مہارت نے ریکارڈڈ ڈرامے کو جنم دیا لیکن لائف ٹی وی ڈراما ختم ہو گیا اور کیا میں راتی اسٹی بڑی سیڈیس جہاز کے جہاز ہو سکتی ہے مجھ سے آج تقریباً ارتالیس سال بعد ٹی وی ڈراما کی تاریخ میں دوسری بار اور پرائیوٹ چانس کی دور میں پہلی بار اے پلس آپ کے لئے لائیا ہے دو گھنٹے کا لائف ٹی وی ڈراما سسرال گیندہ پھول رشتے بنانا تو آسان ہوتا ہے پر ان کو نبھانا بہت ہی مشکل اس گھر کی بہو ہو کر میں رشتے نبھا پاؤں گی یا نہیں یہ جاننے کے لئے دیکھئے سب کی فضاء سسرال گیندہ پھول پتہ نہیں یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہو کیا رہا ہے اس گھر میں کل رات اتنی مقدس رات تھی عبادت کی رات تھی میں نے ساری رات اللہ سے اس گھر کی عزت و سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا شب برات کی رات میں بانگی گئی دعاوں کو اللہ رب العزت ضرور سنتے ہیں اور اس کا عجر لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جیسے میرے گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے اب دیکھو نا کل تک سب ٹھیک چل رہا تھا اچانک داماد کی طبیعت بگڑ گئی پتہ نہیں پتہ نہیں کون اسے مارنا چاہتا ہے داماد جی کو کوئی مارنا نہیں چاہتا اصل میں یہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہوئی ہے بھئی یہ دودھ مجھے پینا تھا جو داماد جی نے پی لیا لیکن تمہیں کوئی کیوں مارنا چاہے گا بات بہت کڑوی ہے مگر یہی حقیقت ہے کھرا سچ اس گھر میں دو لوگ ہیں جو اس شادی کے خلاف ہیں داماد جی اور تمہارا بڑا بیٹا تارک نہیں 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 تارک ایسا نہیں کر سکتا کبھی ایسا نہیں کر سکتا میں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی ہاں میں مانتی ہوں کہ وہ پہلے کچھ ناراض تھا لیکن وہ اتنی سنگین حرکت کبھی نہیں کر سکتا اور داماد جی وہ ایسا کیوں کرے گا میں نے اسے کوئی کمی نہیں چھوڑی کبھی بھی ہمیشہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے اب تو وہ خود باپ بننے والا ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق دودھ میں زہر ملایا گیا تھا اس گھر میں باہر سے کوئی نہیں آیا سب گھر کے لوگ تھے لہٰذا داماد جی اور تارک کے علاوہ کسی اور کو شک کے دائرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا اینیویز ہم آت کو کچھ نہیں ہونا چاہتے اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے ہاں ڈاکٹرز کوشش تو کر رہے ہیں اس کا سٹمک بھی بوش کیا گیا ہے پوری طرح سے تارک اور سنیہ تو رات بھر سے ہسپٹل میں ہے مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا لیکس ہوب فور دا بیسٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم کرے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ایسے مشکل وقت میں بچے بہت پریشان ہیں اس وقت میں ہماری بہت ضرورت ہے چلو بچوں کے پاس چلتے ہیں سیراس شیراس آپ بھی ہوسپیٹل سے ایک چکر لگائیں بھائی نے منع کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں بھی کسی کو ہونا چاہیے پتہ ہے صبح سے دو بار پولیس ٹیشن سے بھی کال آ گیا وہ ہم سب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا پہلے اس گھر میں کم پریشانی ہے میں نے سوچا آپ مزید پریشان ہو جائیں گے اوہ ساراز تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا میں ابھی انکل سے بات کرتا ہوں ہاں جی انکل میں بول رہا ہوں ہاں سارا نے مجھے ابھی بتایا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ کیلئے بلایا تھا نہیں اب بہتر ہے ہم آدیز ماشال آؤٹ آف ڈینجر ہیس فائن آپ کیوں تکلیف کریں گے میں شام کو خود آ جاؤں گا سٹیٹمنٹ لکھانے کے لئے لیکن انکل ایک بات کا خیال رکھئے گا سوسائٹی میں ہماری ریپیوٹ کا سوال ہے تو پولیس کیس نہیں بننا چاہیے نہیں نہیں ڈونٹ وری آپ ہمارا خیال رکھیں ہم میں آپ کا خیال رکھوں گا سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں آپ اس پاتھ کی ٹینچن آ لیں کس پر شک کریں سب ہی گھر کے فرد ہیں خیر چلیں ٹھیک ہے میم شام کو آپ کو ملتا ہوں ٹینکیو ہے مجھے بتا نہیں کس نے کیا ہوگا یہ سب ویسے سب کو دو ہی لوگوں پر شک ہے تارک بھائی اور ہمات کم آن یار تارک بھائی ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہمات وہ بھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا ویسے شراس دودھ تو شیلا لے کر آئی تھی کہیں اس نے تو نہیں یا پاگل نہیں بنو شیلا ایک مصوم سی لڑکی ہے ہے کون اس کا ہمارے سوا وہ بچاری چھکلی سے ڈر جاتی ہے اور جانبان لینا بہت دور کی بات ہے اور اگر تارک بھائی نے ایسا کیا ہو تو دل نہیں مانتا I know my brother وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے چلو مامی کے پاس چلتے ہیں وہ آرےڈی کافی اپسٹ ہیں چلو چلو